ایک وہ دہائی تھی جو اٹھارہ سو ستر سے شروع ہوئی اس دہائی میں بڑے بڑے آدمی پیدا ہوئے گاندی جی دوسروں سے سبقت لے جانے کی کوشش میں اس دہائی سے ایک سال قبل ہی پیدا ہو گئے وہ دس برس بھی کیا منتخب سال تھے کہ اگر یورپ میں چرچل، لینن اور سٹالن پیدا ہوئے تو برعظم میں قائد عظم، علامہ اقبال، محمد علی جہور اور زفر علی خان بھی انہی برسوں میں پیدا ہوئے اس کے بعد برعظم میں نہ جانے مسلمانوں پر کیا افتاد پڑی کہ نہ دیوانے پیدا ہوئے نہ فرزانے ہمارے حصے میں تو بس ایک حجوم آیا سرگشتہ اور برگشتہ اٹھارہ سو ستر کی دہائی میں پیدا ہونے والوں کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ انیس سو بیس سے انیس سو پنتالیس کی روبہ صدی میں دنیا کا ہر بڑا کام نہ ان کے بغیر چل سکتا تھا نہ بند ہو سکتا تھا شاعر مشرق اور مفقر پاکستان مصور پاکستان اور حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بیسوی صدی کی ایک پر اثر اور پرسرار شخصیتوں میں سے ایک ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ان کی شخصیت ان کی سوچ اور فکر کے متعلق بات کریں گے اور ان تمام چیزوں کا اہاتح ان کے بیٹے ڈاکٹر جعوید اقبال نے اپنی اس کتاب زندہ رود میں کیا ہے جس کا آج میں ریویو پیش کر رہا ہوں آج کی اس ویڈیو کو میں چار مختلف حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا یا اس کتاب کو چار مختلف زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کریں گے پہلا تو یہ ہے کہ اس کتاب کو یا اس جیسی کتاب کو پڑھنا کیوں ضروری ہے دوسرا یہ کہ کیونکہ یہ ایک زخیم کتاب ہے تقریباً ساڑھے سات سو صفات پر مشتمل ہے تو اس کا سٹرکچر اور اس کی آرگنیزیشن کس طرح سے کی گئی ہے پھر یہ کہ اس کتاب کے کانٹنٹ پر بات کی جائے اور خاص طور پر ان چیزوں کو ہائلائٹ کیا جائے جس نے علامہ کی شخصیت اور ان کی سوچ اور فکر کو بنانے میں اور نکھارنے میں اپنا ایک قلیدی کردار ادا کیا اور اس کتاب کو تقریباً دو سے ڈھائی بار پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں جن کو میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سب سے پہلے یہ کہ ہم لوگ بچپن سے یہ بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ علامہ اقبال آج کے دور کے شاعر ہیں اور علامہ اقبال آنے والے کل کے دور کے شاعر ہیں اور ان کے پروفیسر آرنلڈ جو گارمنٹ کالج لہور میں ان کے پروفیسر تھے انہوں نے بھی ایک جو کا لکھا کہ اقبال is a man of his age he is a man ahead of his age and he is a man at war with his age یعنی کہ وہ اپنے اہد کا انسان ہے اپنے زمانے سے آگے کا انسان ہے اور وہ اثر حاضر کے خلاف حالت جنگ میں ہے لیکن جب ہم اپنے سیاست کو اپنی معاشرت کو معیشت کو اقتصادیات کو دیکھتے ہیں تو آج کے دور میں علامہ اقبال کا نام اور ان کا ذکر ہمیں شاید دھوننے سے بھی نہیں ملتے تو اس لحاظ سے یہ کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے کہ کتاب کے علامہ اقبال آج کے دور میں اور آنے والے دور میں کس طرح سے ریلیونٹ ہو سکتے ہیں پھر یہ کہ علامہ اقبال کو ہمیشہ ہم نے ایک شاعر کی حیثیت سے جانا اور شاعری بی بھی ان کا ایک سب سیٹ ہے اردو شاعری جس کی وجہ سے ہم علامہ اقبال کو جانتے ہیں لیکن یہ کتاب علامہ اقبال کو ایک شاعر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک تنکر ایک فلوسفر کی حیثیت سے ایک ویجنری اور ایک حکیم کی حیثیت سے دیکھتی ہے کیونکہ علامہ اقبال محض ایک شاعر یہ شاعری برائے شاعری کو علامہ اقبال نے خود بھی بہت زیادہ پسند نہیں کیا اور وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو شاعر نہیں سمجھا اس واسطے کوئی میرا رکیب نہیں اور نہ میں کسی کو اپنا رکیب تصور کرتا ہوں فن شاعری سے مجھے کبھی دلچسپی نہیں رہی ہاں بعض مقاسد خاص رکھتا ہوں جن کے بیان کے لیے اس ملک کے حالات و روایات کی روح سے میں نے نظم کا طریقہ اختیار کر لیا ہے تو علامہ اقبال خود بھی اپنے آپ کو کچھ شاعر کہلوانا یا صرف شاعر کہلوانا پسند نہیں کرتے تھے اس کے علاوہ اس کتاب کے آغاز میں وہ اس کی تفصیل یا اس کی اہمیت بیان کرتے میں لکھتے ہیں کہ زندہ رود کا مطالعہ ہمیں صرف علامہ کے سوانے سے ہی آگاہ نہیں کرتا اقبال کی جد و جہد ذہنی ارتقاء تخلیقی کرشمیں اور کلمی ہنگاموں کی تاریخ سے بھی شناسائی فرام کرتا ہے لہٰذا اقبال کا بطور ایک شخصیت اور مفکر کے مطالعہ از بس ضروری ہے زندہ رود اسی مطالعہ میں آپ کی مدد کرتی ہے کہ ہم اقبال کی شخصیت کی تفہیم کے ذریعے ان کے فکر سے رہنمائی حاصل کریں اگر اس کتاب کے سٹرکچر کی اور اس کی آرگنیزیشن کی بات کی جائے تو اس میں اقبال کی شخصیت اور ان کی سوچ کے ارتقاء اور ان کے اردگرد کے محول پہ زیادہ بحث نظر آتی ہے جبکہ ان کی پرائیوٹ لائف کو ان کی نجز زندگی کو اکستانوی احسیت دی گئی ہے تو اس اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب نہ صرف حیات اقبال پہ مشتمل ہے یعنی یہ سوانے حیات سوانے حیات اقبال ہے بلکہ اہد اقبال کی بھی تاریخ بیان کرتی ہے کیونکہ اس میں ڈاکٹر جعوید اقبال نے اٹھارویں اور انیسویں اور بیسویں صدی میں دنیا سیاست میں جو حالات تھے پوری دنیا میں اور بالخصوص ہندوستان کے اندر کیا حالات چل رہے تھے ان تمام چیزوں کے بیکڈراب میں ان تمام چیزوں کے پیشے نظر انہوں نے علامہ کی شخصیت اور ان کی سوچ اور فلسفے کو بیان کرنے کی اور سمجھانے کی اس کتاب میں کوشش کیا ہے تو اس کتاب کو یا علامہ کی زندگی کو انہوں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے جس میں پہلا ہے تشکیلی دور پھر ہے وسطی دور اور پھر آخر میں ہے اختتامی دور تشکیلی دور جو ہے وہ علامہ کی پیدائش سے لے کر یعنی اٹھارہ سو ستتر سے لے کر انیس سو آٹھ تک چلتا ہے جب وہ یورپ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آتے ہیں اور اس دور میں علامہ جو تھے وہ ایک شاعر کی حیثیت سے سامنے آئے ایک انڈین نیشنلسٹ کے طور پر سامنے آئے پھر اسی طرح وسطی دور جو ہے وہ انیس سو آٹھ سے لے کر انیس سو چھبیس تک چلتا ہے جب انہوں نے انیس سو چھبیس میں عملی سیاست میں قدم رکھا اور یہ وہ سال ہیں جہاں پہ علامہ اقبال کی سوچ اور ان کی شائری کی ایک انتہا نظر آتی ہے لیکن یہی یہاں پہ بہت سے سال ایسے بھی ہیں جہاں پہ علامہ اقبال نے گوشہ نشینی کی زندگی گزاری ایک ذہنی کشم کشکہ وہ شکار رہے کیونکہ وہ یہ سمجھ سے تھے کہ جو بات اور جو پیغام وہ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں لوگ ان کی بات کو اس طرح سے رسیب نہیں کر رہے اور پھر اختتامی دور ہے جب انہوں نے پنجاب قانون ساز اسیمبلی کے ممبر کے طور پر الیکشن لڑا الیکشن جیتا پریکٹیکل پولٹکس میں قدم رکھا اور یہ سلسلہ جو ہے یہ پھر ان کی وفات یعنی کہ انیس سو اٹھتیس تک چلتا ہے اور اسی دوران انہوں نے ایک نئی مسلمان ریاست کا تصور پیش کیا ٹو نیشن تیری پیش کی اور خاص طور پر ان کی فکر اور ان کے فلسفے کا جو مچیورٹی ہے اس کی جو انتہا ہے وہ بھی ہمیں اس دور میں نظر آتی ہے جہاں تک اس کتاب کے نام کا تعلق ہے زندہ رود تو زندہ رود کا لفظ علامہ اقبال نے خود اپنے لیے اپنی ایک نظم جعوید نامہ کی نظم میں استعمال کیا جس کا مطلب ہے مسلسل بہتی ہوئی حیات آفری ندی اور اس سے بہتر شاید علامہ اپنے لیے کوئی نام نہیں چون سکتے تھے اور اس سے بہتر اس کتاب کا نام کوئی ہو نہیں سکتا تھا اگر اس کتاب کے سٹائل کی بات کی جائے تو کتاب جو ہے وہ ایک اکیڈیمک نویت کی کتاب ہے اور ایک تحقیق شدہ کتاب ہے کیونکہ ہر چپٹر کے آخر میں انہوں نے ایک لمبی فیرست دی ہے ریفرنسز کی اور کتاب کے آخر میں ایک لمبی فیرست ہے بیبلیوگرفی کی جس میں سینکڑوں کتابیں اور خطوط اور اخباری بیانات اور بہت سے ریفرنسز ہیں بہت سے چیزیں ہیں جس کی جن کو استعمال کرتے ہوئے جن کی بنیاد پر اس کتاب کی تحقیق کی گئی ہے تو بعض اوقات کچھ بورنگ بھی ہو جاتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اقبال شناسی کے لیے اور تاریخ سے واقف ہونے کے لیے یہ کتاب جو ہے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ ہم نے علامہ اقبال کو ایک شاعر کی حیثیت سے جانا لیکن اس کتاب میں انہوں نے علامہ اقبال کی شاعری کو ریفرنس کے طور پر بھی استعمال نہیں کیا یعنی کہ وہ انہوں نے علامہ اقبال کے خطوط ان کے اخباری بیانات اخباری انٹریوز دوستوں کے ساتھ کی گئی آن این آف تریکارڈ گفتگو مختلف سیاسی جماعتوں اور سیاسی جلسوں میں کی گئی تقریر ان چیزوں کے اوپر انہوں نے انحصار کیا ہے اور ان کے ذریعے سے انہوں نے علامہ کی سوچ اور فکر کو بتانے کی اور سمجھانے کی اس کتاب میں کوشش کی ہے اس کے علاوہ یہ کہ ڈاکٹر جعوید اقبال کی عمر جو تھی وہ صرف تیرہ سال تھی جب علامہ اقبال کی وفات ہوئی انیس سو اٹھتیس کے اندر تو وہ کہتے ہیں کہ میں اقبال کے ہم اثر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اس لیے میں نے بھی اقبال کو ویسے ہی سمجھا ہے یا سمجھنے کی کوشش کی ہے جس طرح اور باقی لوگ ہمارے ملک میں کرتے ہیں اب اگر اس کے بعد اس کتاب کے کانٹینٹ کی اگر بعد کی جائے تو وہ تین دور جس میں ان کا تشکیلی دور پھر ان کا جو وسطی دور ہے اور اختتامی دور ہے اس ایک ایک دور کے اندر میں تھوڑا سا زوم ان کرنا چاہوں گا اور خاص طور پر ان چیزوں کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے جس نے کسی نہ کسی طرح علامہ کے زندگی پر ان کی شخصیت پر اور ان کی شائری یا سوچ فکر جو بھی آپ کہنا چاہیں اس کے اوپر انہوں نے اس کو متاثر کیا سو سب سے پہلا دور جو ہے وہ ہے تشکیلی دور جس کا میں نے بتایا کہ ان کی پیدائش یعنی کہ 1877 سے لے کر یورپ سے واپسی یعنی کہ 1908 تک یہ دور جو ہے یہ چلتا ہے لیکن اس کتاب کی جس طرح میں نے بتایا کہ خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف علامہ اقبال کی زندگی پر یا ان کی شخصیت پر بات نہیں کر رہی بلکہ اہد اقبال پر بھی بات کرتی ہے تو شروع میں انہوں نے ایک پورا سیاسی منظر نامہ پیش کیا ہے جو کہ اس وقت ہندوستان میں تھا اور جو کچھ دنیا میں چل رہا تھا تو وہ بات کا آغاز کرتے ہیں 1799 سے جب ٹیپو سلطان کو انگریز کے ہاتھوں شکست ہوئی کیونکہ اس دور کے بعد یا اس ایک ایونٹ کے بعد ہندوستان کے بہت سے علماء نے بہت سے فقہان نے یہ فتوہ جاری کیا کہ کیونکہ اب ہندوستان دارالحرب بن چکا ہوا ہے اس لئے مسلمانوں کو یہاں سے حجرت کر کے کہیں اور چلے جانا چاہیے اور اپنے آپ کو دارالسلام کی حدود میں شامل کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اسی انہی حالات کے پیشے نظر ہندوستان کے اندر خاص طور پر بہت سی ریاکشنری اور بہت سی ریسرجنس مومنٹس ہیں مسلمانوں کی طرف سے اور جو چند نام انہوں نے اپنی کتاب میں پیش کی ہیں اس میں ہیں سید احمد بریلوی اور شاہ محمد اسماعیل اس طرح ایسٹ بنگال میں میر ناصر علی اور مولانا ہی جیسے نام جو تھے وہ اس طور میں ہمیں سامنے آئے اور ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر کوشش کی کہ مسلمانوں کا جو ایک کھویا ہوا مقام ہے یا مسلمانوں کے جو زبال کی صورتحال ہے اس کو کسی نہ کسی طور پر ختم کرنے کی کوشش کی جائے اس کے بعد آتی ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگی ازادی جس میں ہندوستان کے لوگوں کو بہت مار پڑتی ہے اور اس کے بعد انگریز کا تسلط جو ہے برے صغیر کے اوپر وہ مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے اور پھر یہاں پہ وہ ذکر کرتے ہیں سر سید احمد خان کا کیونکہ سر سید احمد خان غالباً وہ پہلی شخصیت ہیں خاص طور پر ہندوستان کی اندر جنہوں نے بقاعدہ یہ کوشش کی کہ کس طرح سے مسلمانوں میں اور انگریزوں کے درمیان ایک پل بنایا جا سکے ان کو قریب لانے کی کوشش کی جا سکے اور اسی وجہ سے انیس سو اٹھاون میں یعنی نائنٹین ففٹی ایٹ میں انہوں نے اسباب بغاوت ہند کے نام سے اپنے کتابچہ جاری کیا پھر انہوں نے ہند کے وفادار مسلمان کے نام سے ایک اپنا مضمون شاہر کیا انہوں نے پہلی دفعہ انجیل کا اردو ترجمہ کیا یا کرنے کی کوشش کی تو یہ ساری صورتحال جو تھی وہ ہندوستان میں تھی اور اگر اس کے ساتھ ساتھ باقی مسلمان دنیا کو دیکھا جائے تو we know the Ottoman Empire you know based in Turkey the modern day Turkey وہ وہاں پہ موجود تھا and they were basically known to be the sick man of the Europe یعنی کہ Ottoman Empire کی جو طاقت تھی ان کا تسلط تھا وہ بھی دن بہ دن بددریج نیچے آتا و نظر آ رہا تھا تو یہ سارے حالات سے بالخصوص مسلمان دنیا کے جن حالات میں علامہ اقبال کی پیدائش ہوتی ہے 1877 میں in sale court اس کے بعد انہوں نے علامہ کی جو family background ہے اور کیوں انہوں نے کشمیر سے حجرت کی بیسمی صدی بلکہ انیسمی صدی کے عوائل میں کشمیر سے وہ حجرت کر کے سیال کوٹ آتے ہیں اور یہاں پہ پھر انہوں نے کشمیر کی تاریخ پہ ایک بڑی تفصیلی بحث کی ہے کیونکہ کشمیر جو تھا وہ اٹھارویں صدی میں وہ احمد شاہ بدالی کے دورے حکومت میں تھا پھر وہ راجہ ننجید سنگھ کے پاس چلا گیا پھر اٹھارہ سو چھتیس میں جب انگریز قابض ہوتا ہے پنجاب کے اوپر تو کشمیر جو ہے وہ انگریز کے پاس گیا اس کو پھر ڈوگرا فیملی کو پچاس لاکھ میں بیچ دیا گیا اور انتہائی مشکل اور مخدوش حالات میں بہت سے خاندانوں نے بہت سے لوگوں نے کشمیر سے حجرت کی اور انہی میں علامہ کا خاندان تھا جو انیس وی صدی کے عوائل میں حجرت کر کے سیال کوٹ پہنچتی ہیں اور وہیں پر علامہ اقبال کی پیدائش ہوتی ہے یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گا علامہ اقبال کے والدین کے بارے میں کیونکہ علامہ کے والدین کا ان کی زندگی پر ایک بڑا گہرہ اثر تھا کیونکہ دونوں کی شخصیت ایک بہت ہی سادہ شخصیت تھی ایک پریکٹسنگ مسلمان تھے سچے تھے اماندار تھے دیانہ دار تھے اور علامہ کے خاص طور پر والد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں صوفیزم کا اور تصوف کا اور علامہ نے جو تحجد کی نماز کی پابندی ہے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی انہوں نے اپنے والد سے ہی مستعار کی تو کلیلی علامہ کا ان کے والدین کا جو امپیکٹ تھا ان کی زندگی کی اوپر وہ بہت زیادہ تھا اور وہ تقریباً ساری زندگی وہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں اس کے بعد اگر بات کی جائے ان کے اساتذہ کی تو دو نام جو ہمیشہ سر فیرست رہیں گے ایک ہیں مولوی میر حسن اور دوسرے ہیں پروفیسر آرنلڈ مولوی میر حسن وہ ہیں جنہوں نے علامہ کی پرائمری ایڈوکیشن اور سیکنڈری ایڈوکیشن میں بہت زیادہ مدد کی اور مولوی میر حسن جو تھے وہ سرسید احمد خان کے ہم پلہ تھے یا ہم ان کے نظریے سے وہ ان کے نظریے سے وہ متفق تھے تو وہ اپنے سٹوڈنٹس میں اور خاص طور پر علامہ اقبال میں وہ کوشش کرتے تھے کہ اس سوچ کو پیدا کر سکیں جس کی ترویج اور جس کی جو تبلیغ ہے وہ ایک زمانے میں سرسید احمد خان نے کی اسی طرح جب لہور آئے علامہ اقبال تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی پروفیسر آرنلڈ سے تو تقریباً دو تین سالوں تک وہ ایک ٹیچر اور سٹوڈنٹ کا ریلیشنشپ رہا لیکن جب اقبال یورپ گئے تو وہاں پہ ایک دوست کی حیثیت سے پروفیسر آرنلڈ جو تھے وہ سامنے آئے اور اقبال دونوں کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے اور ایک بڑا مشہور واقعہ اپنے استاد کی حوالے سے کہ نائنٹین ٹوئنٹیز میں جب علامہ اقبال کو سر کا خطاب دینے کا فیصلہ کیا گیا تو علامہ نے کہا کہ میں ایک شرط ہے اس کے بغیر میں یہ خطاب قبول نہیں کروں گا انہوں نے پوچھا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو میرے استاد کو بھی خطاب سے نوازنا پڑے گا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے استاد کون ہے ان کی تصنیف کون سی ہے انہوں نے کہا کہ میرے استاد مولوی میر حسن اور ان کی تصنیف کی بات کرتے ہیں تو میں خود ان کی سب سے بڑی تصنیف ہوں اور پھر اقبال کے کہنے پر ہی مولوی میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب ملا اور علامہ اقبال کو پھر وہاں پہ سر کے خطاب سے نوازا گیا اسی طرح اگر ایڈیوکیشن کو دیکھا جائے تو ان کی انٹرمیڈیٹ تک جو ایڈیوکیشن ہے وہ سیالکورٹ میں ہے اس کے بعد وہ اپنا انڈرگراد کرنے کے لیے لاہور آتے ہیں اور پھر اپنی مزید تعلیم حاصل انہوں نے یورپ میں کی انیس سو پانچ سے لے کر انیس سو آٹھ تک اب جب علامہ ایک بار لاہور آتے ہیں تو اس کے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنی شائری کی ابتداء کر دی ہوئی تھی اور کیونکہ لاہور میں ایک کلچر ایسا تھا ایک محول ایسا تھا کہ ان کو مختلف مشاعروں میں جانے کا موقع ملتا تھا تو وہاں پہ جب انہوں نے اپنی شائری سنانا کی تو ان کی خاصی پذیر آئی ہوئی لیکن اس دور کی علامہ ایک بار کی جو شائری ہے وہ ایک بہت ایک ٹپیکل شائری ہے جس میں گلو بلبل اور ہجر اور وصال کی باتیں اور محبوب کے ظلف کے اسیر ہو جانے کے جو قصے ہیں وہ شائری میں شائری کے موضوعات تھے انہی کو علامہ اقبال نے کیا اور اس کے علاوہ اس دور میں علامہ اقبال ایک بہت بڑے انڈین نیشنلسٹ کے طور پر سامنے آئے اور ان کا مشہور زمانہ ترانہ ہندی کے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا وہ بھی اسی دور کی تخلیق ہے اس کے علاوہ بات کی جائے ان کے جو تین سال گزارے انہوں نے یورپ کے اندر جہاں پہ انہوں نے اپنا الل بی مکمل کیا اور جرمنی سے انہوں نے اپنا پی ایچ ڈی تھیسز مکمل کیا اور ان کا جو جو ڈیسرٹیشن کا جو ٹاپک تھا وہ تھا اور جس کو آگے جا کے اقبال نے بہت زیادہ اپنی شاعری میں استعمال کیا اور اس کا اثر بارہا نظر آتا ہے یورپ کے بارے میں اقبال یہ کہتے تھے کہ یورپین سیولیزیشن کا جو انر کور ہے وہ اسلامک ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یورپینز نے آج جو بھی ترقی کی ہے اس کا پیش خیمہ جو ہے یا اس کی ابتدا جو ہے وہ مسلمانوں نے کئی سو سال پہلے کی تھی اور یہ سارا علم جو ہے یہ مسلمان دنیا سے یا مسلمان ممالک ملکوں سے چاہے وہ اٹلی کے ذریعے سے چاہے وہ سپین کے ذریعے سے ہوتا ہوا یا یورپ میں پہنچا ہے تو یہ یورپینز کی کوئی اپنی تخلیق نہیں ہے یا کوئی اپنی انویشن نہیں ہے تو اسی وجہ سے وہ یورپین سیولیزیشن سے امپریس بھی تھے اور ایت سیم ٹائم وہ اس سے ڈپریس بھی تھے امپریس اس وجہ سے کہ وہ اپنی جو مادی ترقی ہے اور دنیا میں جو ایک جو تیکنالوجی کا ریولوشن ہے انڈسٹریل ریولوشن ہے اس میں وہ آگے آگے ہیں اور اس پہ وہ تنقید اس وجہ سے کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یورپین سیولیزیشن جو ہے وہ یک موئی ہے اس میں دوئی نہیں ہے یعنی کہ وہ سیولیزیشن جو ہے وہ صرف اور صرف باڈی کی بات کرتی ہے مٹیریلزم پہ اس کی بنیاد ہے لیکن اگر آپ مشرقی تہذیبوں کو دیکھیں تو وہاں پہ سپرٹ ہے وہاں پہ سول ہے اسی وجہ سے وہ ہمیشہ ان کی یہ ایک بات رہی کہ وہ کہتے تھے کہ آپ یورپین سیولیزیشن کی جو پوزیٹیو چیزیں ہیں جو اچھی چیزیں ہیں ان کو مسلمانوں کو اپنانے میں کوئی مزائکہ یا کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے لیکن میں نے کہا کہ جس طرح یورپ جانے سے پہلے وہ ایک بہت بڑے انڈین نیشنلسٹ کے طور پر سامنے آئے بٹ یورپ وز بیسکلی اگیم چینجر فور علامہ اقبال اور یہاں پہ ان کے نظریات میں ان کی سوچ اور فکر میں بہت زیادہ تبدیلیاں اور علمہ ہوئیں اور جب وہ یورپ سے واپس آئے تو انہوں نے اس راستے کو چھوڑ کہ جب وہ مسلم ہندو یونٹی کی بات کرتے تھے انہوں نے ان دونوں کی جداغانہ انتخابات کی بات کی ان کی الگ الگ ریپریزنٹیشن کی بات کی اور ایک جگہ وہ ان کا ایک خط ہے انیس سو نو کا جس کا حوالہ دیتے ہوئے وہ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ میرا یہ نظریہ رہا ہے کہ اس ملک ہندوستان سے مذہبی اختلافات اٹھ جانے چاہیے اور میں اب بھی اپنی نجی زندگی میں اسی اصول پر کار بند ہوں مگر اب میں سوچتا ہوں کہ ہندو اور مسلمانوں کے لئے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنا اپنا قومی تشخص ایک دوسرے سے الگ برقرار رکھیں ہندوستان کے لئے ایک مشترک قومیت کا تصور بجائے خود نہائیت حسین اور شائرانہ کشش کا حامل ہے تہاں موجودہ حالات اور دونوں قوموں کے نادستہ نادانستہ رجحنات کے پیش نظر وہ ناقابل عمل ہے تو یہ علامہ اقبال کا خط ہے انیس سو نو کا جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو چیز قائد اعظم نے تقریباً 20 سال بعد جا کے ریالائز کی 1939-1940 کے اندر جب کانگریس کی گورنمنٹ ختم ہوئی اور انڈے ڈے آف ڈیلیورنس کا اعلان کیا تو اس وقت جو بات قائد اعظم نے ریالائز کی علامہ اقبال اس چیز پہ انیس سو نو میں اسی نتیجے پہ پہنچ چکے ہو گئے تھے اس کے علاوہ ان کی اگر شائری اٹھا کے دیکھا جائے تو اس میں انہوں نے یورپین سیولیزیشن کی جو نیگٹیو ایسپیکٹس ہیں جو ایکسٹرنیلٹیز ہیں اس پہ بہت زیادہ انہوں نے تنقید کی ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ ان کا ایک شیر کہ تمہاری تہذیب تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائدار ہوگا اسی طرح ان کا بال جبریل کا ایک شیر ہے کہ میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر تو علامہ اقبال کلیلی اس کے بہت بڑے فین نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے کہ جو پوزیٹیو یہاں سے نکلتا ہے اس کو نکال لیا جائے اور وہ اس جو ان کا ابتدائی دور ہے جو تشکیلی دور ہے اس کا اختتام وہ یہاں پہ کرتے ہیں کہ علامہ اقبال جب یورپ سے ہندوستان واپس آ رہے تھے تو جب وہ سسلی کے جزیرے کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس کو دیکھ کے ان کی ایک بڑی مشہور زمانہ نظم ہے سقلیہ کے نام سے اور یہ وہ جگہ جہاں پہ عربوں نے مسلمانوں نے ایک دور میں ایک بڑی زوروں کی حکومت کی تھی تو علامہ اقبال اس جگہ کو دیکھ کر وہ اپنی نظم لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سسلی کو مازانی کی سرزمین کے طور پر نہیں بلکہ تہذیبِ حجازی کے مزار کی صورت میں دیکھ کر رو دیا تھے اور وہ نظم کے اشار کچھ اس طرح سے ہیں کہ درد اپنا مجھ سے کہہ میں بھی سرابہ درد ہوں جس کی تو منزل تھا میں اس کاروان کی کرت ہوں رنگ تصویرِ کون میں بھر کے دکھلا دے مجھے قصہِ آیامِ سلف کا کہہ کے تڑپا دے مجھے میں تیرا توفہ سوئے ہندوستان لے جاؤں گا خود یہاں روتا ہوں اوروں کو وہاں رولاؤں گا تو ان چیزوں سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ اقبال جو ہے اب وہ ایک انڈین نیشنلسٹ نہیں رہے بلکہ ان کی جو ٹرانسفرمیشن ہے وہ کسی اور چیز میں ہو چکی ہوئی ہے تو یہاں پہ ان کا جو ابتدائی دور ہے تشکیلی دور مکمل ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر چلا جائے ان کے وسطی دور کے اوپر جو میں نے بتایا کہ انیس سو آٹھ سے لے کر انیس سو چھبیس تک چلتا ہے اس دور کی ہائلائٹس یہ ہیں کہ ان کی شائری اور فکر اپنی ایک انتہا کو پہنچتی ہے انہوں نے وہ ایک عام شائر سے نکل کر اب ایک احیائے اسلام کی شائری انہوں نے کرنی شروع کی انہوں نے مسلمانوں کو جدوجہد کا پیغام دیا ایک عملی زندگی کا پیغام دیا لیکن یہ وہی سال ہیں جب علامہ اقبال نے گوشہ نشینی کی زندگی گزاری ذہنی کشم کشم میں کئی سال گزارے کیونکہ وہ یہ سمجھ سے تھے کہ جو بات وہ ہندوستانیوں کو مسلمانوں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہاں کے لوگ ان کی اس بات کو سمجھ نہیں رہے اور بجائے کہ اس پہ غور کرنے کے وہ علامہ اقبال پہ تنقید اور ان پہ جو فتوے لگانے کا سلسلہ جو تھا وہ اس دور میں ہمیں زیادہ اُبھرتا وانے زناتا ہے اسی طرح اگر اس دور کے کچھ چیدہ چیدہ چیزوں کی بات کی جائے تو سب سے پہلے وہ کتاب میں اگین اس وقت کے جو سوشل اور پولیٹیکل حالات تھے دنیا بھر کے اندر اور اگین خاص طور پر ہندوستان کے اندر اس کا انہوں نے اہاتہ کیا ہے اس کو بیان کیا ہے اور اس کی اسی پیرائے میں اور اسی بیکڈروپ میں انہوں نے علامہ کے مختلف نظموں کو اور ان کی شخصیت کو بیان کیا ہے سب سے پہلے تو ہے کہ 1911 اور 1912 کی جو بالکن وارز تھیں جس کے نتیجے میں آٹمین امپائر کا یورپ سے تسلط جو تھا وہ مکمل طور پر ختم ہو گیا اس کا ایک بہت امپیکٹ تھا خاص طور پر میڈل ایشٹ کے مسلمانوں کے اوپر اور اس کی بازگش جو تھی وہ پھر ہندوستان کے لوگوں تک بھی پہنچتی تھی پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد پہلی جنگ عظیم شروع ہوتی ہے اسی دور میں جو نیشنلزم کی وبا ہے وہ یورپ کے اندر اپنے اروج پہ ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ میڈل ایشٹ کے اندر بھی دیکھے جا سکتے ہیں جیسا کہ جو ارب ریولٹس تھے جو ایک ساز باز ہوئی انگریزوں کے درمیان اور شریف حسین اف مکہ کے درمیان کہ اگر آپ ترکوں کے خلاف ہمارے ترکوں کے خلاف بغاوت کریں گے اور جنگ کریں گے تو اب جنگ ختم ہونے کے بعد آپ کو ہم یہ 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 کچھ دیں گے تو اگر اندر بیسٹ آن دی ارب نیشنلزم اسی طرح ترکی نے جب آگے جا کے اپنی اپنی ازادی کی جنگ لڑی تو اندر بیسٹ آن دی ٹرکش نیشنلزم تو یہ نیشنلزم کا جو کانسٹ تھا یہ صرف یورپ تک محدود نہیں تھا بلکہ یہ مسلمان دنیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے پھر اسی دور میں جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہ پہلی بار کھڑا ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ نائنٹین سیونٹین میں بیلفور ڈیکلیریشن آیا جس میں برطانوی حکومت کے جانب سے افیشلی یہ پرامس کیا گیا زائنسٹ کو یورپین زائنسٹ کے آپ کو مڈل ایسٹ کے اندر فلسطین کے اندر ایک الگ ریاست دیں گے جہاں پہ آپ اپنے ایک جو ہوم ٹاؤن ہے اس کو دوبارہ سے اسٹیبلش کر سکیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ انگریز جو تھے برطانیہ جو تھا وہ ایک طرف شریف حسین کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا کہ اگر جنگ میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو آپ کو یہ پوری عربیان پننسولا کی جو حکومت ہے وہ آپ کے ہاتھ میں تھما دی جائے گی پھر اسی طرح وہ فرانس کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے جس کے نتیجے میں جو فرنچ منڈیٹ اور برٹش منڈیٹ بنا ورلڈ وار ون کے بعد داروز بیسٹ آن دی سائکس پیکو اور تیسری طرف وہ زائنسٹ کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے کہ جنگ کے آخر میں آپ کو ہم ایک الگ یہاں پہ جو ہوم ٹاؤن ہے وہ دیں گے تو یہ ان ساری چیزوں کا جو اثر تھا وہ لوگوں پہ دیکھا جا سکتا تھا خاص طور پہ مسلمانوں پہ اور خاص طور پہ بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں پہ اور اسی کے نتیجے میں علامہ اقبال کی جو مشہور زمانہ نظمیں ہیں جس میں شکوہ ہے جواب شکوہ طلوع اسلام اور فاطمہ بنت عبداللہ جیسی بے شمار نظمیں اور ہیں جہاں پہ انہوں نے اس چیز کا درد لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور جو کچھ مسلمانوں کی حالت ہے دنیا بھر میں اس کا احاطہ انہوں نے ان نظموں میں کیا ہے جس طرح وہ خلافت کے بارے میں کہتے ہیں کہ چاک کر دی ترک نادہ نے خلافت کی قبعہ اوروں کی ایاری بھی دیکھ اپنوں کی سادگی بھی دیکھ تو ان کو یہ نظر آتے تھی کہ کس طرح سے جو عرب ریولٹس ہیں that you know sort of proved to be detrimental for the dismemberment of the Ottoman Empire اگر اس دور کی بات کریں ان کی فائننشل انڈیپنڈنس کی یا فائننشل معاملات کی بات کریں علامہ اقبال کی تو علامہ اقبال فائننشلی طور پر شاید پوری زندگی بہت زیادہ stable نہیں ہو سکے کیونکہ ان کی جو ابتدائی تعلیم تھی یا انہوں نے جو لاہور میں تعلیم حاصل کی وہ اس کے اخراجات ان کے والد نے کیے اور جب وہ یورپ کے تو وہاں پہ اخراجات ان کے بڑے بھائی شیخ اطا محمد نے کیے اب جب وہ یورپ سے واپس آئے تو ان کو اس بات کی ضرورت پیش آئی ظاہر سی بات ہے کہ فائننشل انڈیپینڈنس مجھے چاہیے تو وہ یا تو وہ وقالت کا پیشہ اپنا سکتے تھے یا وہ ٹیچنگ کے شعبے میں جا سکتے تھے لیکن انہوں نے وقالت کے شعبے کو اپنایا لیکن اس کے باوجود بھی بہت سی وجوہات کی بنا پر جس کا انہوں نے تفصیلی جائزہ اس کتاب میں لیا ہے علامہ اقبال فائننشلی طور پر بہت زیادہ stable شاید اپنی پوری زندگی نہیں رہے اور اسی طرح اسی دور میں ان کی ازدواجی زندگی ان کی مارٹل لائف کے اندر بہت سے چیلنجز نظر آتے ہیں کیونکہ علامہ کی کل تین شادیاں تھی اور ان کی پہلی شادی جو تھی وہ بحض سولہ سال کی عمر میں کر دی گئی جب وہ اپی اپنی پڑھائی ان کی چل رہی تھی اور اسی دور میں جو ان کی پہلی شادی تھی کریم بی بی کے ساتھ وہ بہت ہی چیلنجنگ شادی تھی اور اس کی وجہ سے ان کی زندگی پہ کافی زیادہ ایک امپیکٹ ہم میں نظر آتا ہے اور اس کے پھر کچھ عرصے کے بعد پھر سردار بیگم اور پھر مختار بیگم سے ان کی شادیاں ہوئیں لیکن کچھ سال جو ہیں اس وستی دور کے وہ ازدواجی طور پر بہت ہی زیادہ کشم کشمے اور مسائل میں گزرے اب یہاں پہ اس کتاب میں انہوں نے چار ابواب ہیں ایک تو ہے ذہنی ارتکا پھر ہے تخلیقی کرشمہ قلمی ہنگامہ ان چار چپٹرز کے اندر انہوں نے علامہ کی سوچ اور شائری کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے اور یہ وہ دور ہے جب علامہ اقبال کی شائری کا اہم ترین دور ادوار میں سے ایک جس کو کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ وہ دور ہے جب وہ اب ایک طرح سے انڈین نیشنلسٹ کے طور پر وہ اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کرتے تھے وہ احیاء اسلام کی انہوں نے شائری کی انہوں نے بات کی کہ اسلام جو ہے وہ صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ وہ دین ہے یعنی کہ وہ ایک سوشو پولٹیکل سسٹم ہے اور انہوں نے یہی بات مسلمانوں کے کوئی باور کروانے کی کوشش کی کہ آپ جو ہندوستان کے اندر اپنی آزادی کی تحریک تحریک چلا رہے ہیں یا جو بھی جنگ چل رہی ہے جس بھی لیول پہ وہ صرف ایک پولٹیکل ایونٹ نہیں ہے اور جس طرح میں نے پہلے بتایا مسلمان کا جو سمجھوبہ ہے اور ان کا جو اتحاد ہے اس سے بھی اب وہ کافی حد تک موو آؤٹ کر چکے ہوئے تھے اور اسی دور میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے زوال کی وجوہات پیش کی اور وہ بنیادی طور پر تین وجوہات ہیں وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے زوال کی ایک وجہ تو ہے وہ ہے ملوکیت پھر وہ کہتے تھے کہ تقلید اور آخر میں یہ پیری مریدی نظام اور جو خان کا ہی مزاج ہے جو کہ اور دی پیریڈ آف ٹائم مسلمانوں کے اندر یہ ٹرکل ڈاؤن کر چکا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ اپنی ترقی نہیں کر پا رہے اور آج جو ہیں وہ پوری دنیا میں ایک طرح سے مارے مارے پھر رہے ہیں تو جب انہوں نے یہ تین مسلمانوں کے زوال کی وجوہات بیان کی تو یہ اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ ان کی پہلی مسنوی اسرار خودی کے نام سے انیس سو پندرہ میں شائع ہوئی اور پھر انیس سو سترہ میں رموز بے خودی کے نام سے ان کی دوسری مسنوی آئی اور اس کتاب میں خاص طور پر اسرار خودی میں انہوں نے وحدت الوجود کا جو ایک بہت ہی پہچیدہ ایک فلسوفکل کانسپٹ ہے اس سے وہ منحرف ہوئے اور اجمی تصوف کی ایک بہت بڑی شخصیت جس کی بیس پر وہ اجمی تصوف کا پورا کانسپٹ جو ہے وہ بیس کرتا ہے اور اور میں نے کافی سمجھنے کی کوشش کی وحدت الوجود کے بارے میں لیکن جو کئی صفات اور کئی آرٹیکلز پڑھنے کے بعد جو اگر وان لائنر میں بتا سکوں کہ انسان کی انا جو ہے وہ اس کے عمل کا نتیجہ ہے تو اپنی انا کو مارنے کا یا اپنے نفس کو مارنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے ترک عمل یعنی کہ آپ جتنا زیادہ ترک عمل کریں گے جتنی زیادہ بے عملی کی زندگی گزاریں گے وہ آپ کے انا کے لیے اور آپ کے نفس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے اور شاید یہی سوچ ہے جو اوور دا پیرڈ آف ٹائم ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر ہندوستان کے لوگوں کے اندر ٹرکل ڈاؤن کی جس کی وجہ سے وہ ایک بے عملی کی زندگی گزارتے ہیں جس میں کوئی انویشن نہیں ہے کرییشن نہیں ہے جدت پسندی نہیں ہے اور بس وہ ایک طرح سے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آنے والے مسیحی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں یا آنے والے ایک اچھے دور کا انتظار ہو رہا ہے تو اس کتاب کے اندر علامہ اقبال نے ان ساری چیزوں کا احاطہ کیا اور اسی کتاب کی وجہ سے علامہ اقبال کے اوپر اس دور میں شدید ترین تنقید کی گئی ان پہ ذاتی حملے کیے گئے بہتان بازی کی گئی الزام تراشی کی گئی اور سو مت سو کہ ان کے اوپر کفر کے فتوے بھی لگائے گئے کیونکہ یہ چیز جو ہے وحدت الوجود اور حافظ شرازی کا جو ایک رسپیکٹ ہے یا عجمی تصوف کی جو بات ہے ہندوستان کے اندر وہ اتنی ڈیپلی روٹڈ ہے کہ اس کے خلاف کوئی آ کے بات کرنا شروع کر دے یہ اس وقت کے لوگوں کو اور عام لوگوں کو نہیں بلکہ علماء کو فقہا کو مشایخ کو یہ بات جو تھی وہ قابل قبول نہیں تھی یہاں تک کہ جو خاجہ حسن نظامی جو اپنے دور کے ایک بہت بڑے نصر نگار ہیں انہوں نے بھی علامہ اقبال کے خلاف بولا اسی کا نتیجہ تھا کہ جب اسرار خودی کا دوسرا ایڈیشن شایع ہوا تو انہوں نے حافظ شرازی والا جو پارٹ تھا اس کو کسی حد تک اپنے کتاب سے نکال دیا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال کے اوپر جو تنقید ہوئی اس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے ناومید بھی تھے اس کی وجہ سے انہوں نے ایک گوشہ نشینی کی زندگی گزاری اپنے ایک طرح سے کام سے کام رکھنے کی کوشش کی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں جو بات لوگوں کو باور کروانا چاہ رہے ہیں وہ اس بات کی نزاکت کو اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں لیکن جب اسرار خودی کا کچھ سالوں کے بعد انگریزی ترجبہ ہوا تو وہ بک اسی کا نتیجہ تھا کہ علامہ اقبال کو سر کا خطاب دیا گیا بائے دا بریٹش کارمنٹ اب اس کتاب کے اندر اور انہی چپٹرز کے اندر انہوں نے علامہ اقبال کے جو مخالفین ہیں ان کی ایک لسٹ مرتب کیا اور بڑی تفصیلی انہوں نے بحث کیا کہ وہ کیوں علامہ اقبال کے خلاف تھے تو پہلا جو اس میں گروپ شامل ہے وہ ہے دلی اور لکھنوں کے اہل زبان لوگوں کا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اردو شائری جو ہے اس کو خاص موضوعات تک محدود رہنا چاہیے وہ اس میں آپ گلو بلبل کی شائری کریں اور ہجر اور وصال کی قصے سنائیں اور خوبصورتی کی باتیں کریں محبوب کے ظلف اور محبوب کی آنکھوں کی تو بات ہو سکتی ہے لیکن شائری کے اندر احیاء اسلام کی یا سیاست کی یا تاریخ کی یا تمدل کی بات کرنی جو ہے یہ اردو شائری کے برخلاف ہے اور یہ ایک وجہ تھی یا ایک ان کو موقع مل گیا علامہ اقبال کے اوپر مزید تنقید کرنے کا اور الزام تراشی کرنے کا اسی طرح اس میں جو دوسرا گروہ ہے وہ تھا تنگ نظر علماء کا اور یہ وہی علماء تھے جو ایک اندھی تقلید کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اجتحاد کے دروازے جو ہیں وہ آج سے ایک ہزار سال پہلے بند ہو چکے ہمیں ہیں اور اب اگر کوئی چیز اس کو چینج کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ بددت کہلائے گی اور ان علماء میں بھی پھر آگے چاہ کے ایک دو ہمیں دو سیگمنٹس نظر آتے ہیں ایک جو تھے وہ تھے تھوڑے قدامت پسند جو کہ بالکل ہی کٹر تھے اور ایک تھوڑے تھے اعتدال پسند جو کہ کہتے تھے کہ نئے حالات کی روح سے اجتحاد کی اہمیت جو ہے وہ ضرور نکلتی ہی نظر آتی ہے اب اسی فیرس میں جو تیسرا گروہ ہے وہ ہے احمدیوں کا یا قادیانیوں کا آگے چل کر اس کو پر مزید بحث ہوگی لیکن اس وقت جب ہم بات کریں نائنٹین آلموسٹ نائنٹین ایٹین نائنٹین نائنٹین کی تو اس وقت احمدیوں کی کوشش یہ تھی کہ علامہ اقبال ان کی گروپ میں شامل ہو جائیں یا ان کے ساتھ آ کے شامل ہو جائیں اور علامہ اقبال نے کیونکہ اس کو قبول نہیں کیا تو وہ بھی اس ہی اس ہی بات کو استعمال کرتے ہوئے ایک اپرچنیٹی کو استعمال کرتے ہوئے علامہ اقبال کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر آگے ہے ان مشایخ کا اور ان نام نہات صوفیوں کا جو کہ حافظ شرازی کا جو عجمی تصوف ہے اس پہ اتنا بلیو کرتے تھے کہ اس کے خلاف بات سننا ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا اور وہ بھی علامہ اقبال کے خلاف کہہ کھانا چاہے کہ الزام تراشی کرتے ہوئے اور کفر کے فتوے لکاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آخری گروہ جو ہے وہ ہے سوشلسٹ کا اور بالشیوکس کا کیونکہ علامہ اقبال بائی نو مینز تو ان لوگوں نے بھی موقع غنیمت جانا اور انہوں نے بھی علامہ اقبال کے اوپر تنقید کی اور علامہ کو کافی زیادہ کاؤنٹر کا سامنا کرنا پڑا ان لوگوں کی طرف سے اور یہ وہی لوگ ہیں جو آگے چل کے جنہوں نے ترقی پسند جو مومنٹ تھی ہندوستان کے اندر اور پھر پاکستان کے اندر یا ترقی پسند عدیب جو تھے اس کی پھر اس نے شکل افتیار کی اب آخری چیز جو ہے اس وسطی دور کے اندر جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے خلافت مومنٹ خلافت مومنٹ جو تھی وہ ہندوستان کے لوگوں کی طرف سے ایک بقاعدہ ایک آخری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے جو سلطنت عثمانیہ ہے یا جو خلافت عثمانیہ ہے اس کو بچایا جاسکے کیونکہ یہ 1919 کے اندر شروع ہوئی اور کیونکہ خلافت عثمانیہ کو سلطنت عثمانیہ کو پہلی جنگ عزی میں شکست ہوئی تھی اور اب نظر آ رہا تھا کہ خلافت جو ہے کسی بھی وقت ابھی ٹوٹتی ہے یا کل ٹوٹتی ہے لیکن علامہ اقبال جو تھے وہ خلافت مومنٹ کے خلافت دو وجہات کی وجہ سے ایک تو وہ یہ کہتے تھے کہ کہ خلافت کا نظام جو ہے is not the way forward for the Muslims اور وہ کہتے تھے کہ the western democracy چاہے وہ ایک materialistic democracy ہے it's better than the خلافت نظام ایک تو یہ بات تھی اور دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کانگریس بھی خلافت مومنٹ کا حصہ بن گئی 19 کچھ عرصے کے بعد تو وہ علامہ اقبال کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے کانگریس کے ساتھ کوئی power sharing formula جو ہے وہ discuss نہیں کیا کہ اس تحریک کے نتیجے میں اگر انگریز ہندوستان چھوڑ کر جاتا ہے یا اسے شکست ہوتی ہے تو یہاں پہ پھر پاور کس کے پاس جائے گی کون کس کو represent کرے گا تو ان ساری چیزوں کو کیونکہ layout نہیں کیا گیا تھا تو وہ تو انہوں نے خلافت مومنٹ کی ایک حد تک تھوڑی سی بخالفت انہوں نے کی لیکن زندگی ہے زندگی میں بہت سے dilemmas ہیں تو dilemmas یہ تھا کہ وہ خلافت مومنٹ سے ایک حد تک خوش بھی تھے اس وجہ سے کہ جب وہ دیکھتے تھے کہ مسلمان اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اپنے اپنے رائٹس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں تو وہ خوش بھی ہوتے تھے اور اسی طرح ایک بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ مولانا محمد علی جہور جو خلافت مومنٹ کے پیش پیش لوگوں میں سے ایک تھے تو ایک بار وہ علامہ کے گھرہ آتے ہیں اور علامہ اقبال ایز یوزل اپنی کرسی پر براجبان دھسہ پہنا ہوا ہے اور حقہ پکڑا ہوا ہے اور وہ علامہ سے کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے اشارت سن سن سے سن سن کے جلیں کاٹتے ہیں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے مزے سے حقہ پی رہے ہیں تو ایک بار کہتے ہیں بھئی ہم تو قوم کے قوال ہیں اگر ہم بھی اسی جدو جہد میں شروع ہو جائیں گے تو پھر قوم کی قوالی کون گائے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال کو اس چیز کا بخوبی علم تھا کہ وہ بات جو کر رہے ہیں یا جو پیغام وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں وہ ایسی بات ہے جو کہ اور اس دور میں شاید نہیں کر سکتا اور اسی وجہ سے وہ اس دور میں تھوڑے سے فروسٹریٹ بھی تھے کہ کیوں ان کی بات نہیں سمجھی جا رہے اب اس کے بعد اگر رخ کیا جائے ان کے آخری دور کا اختتامی دور کا جو چلتا ہے انیس سو چھبیس سے لے کر ان کی وفات تک انیس سو اٹھتیس تک اور انیس سو چھبیس اس وجہ سے ایک اہم سال ہے کیونکہ انہوں نے پنجاب قانون ساز اسمبلی کے میمبر کی طور پر الیکشن لڑا اور لاہور سے وہ الیکشن جیتا پریکٹیکل پولٹکس میں قدم رکھا اور مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے انہوں نے انیس سو تیس میں خطبہ الاباد دیا جہاں پہ پہلی بار ایک آزاد مسلمان ریاست کی بات کی گئی اور پھر اگر کتاب کا کتاب جو ہے وہ اس وقت کے جو سیاسی حالات ہیں ہندوستان کے اندر اس کا بڑا تفصیلی انہوں نے جائزہ لیا ہے کیونکہ یہ وہ دور ہے جب قائد آزم کے چودہ نقاط سامنے آتے ہیں نہرو ریپورٹ آتی ہے برطانوی حکومت کی طرف سے کوشش کی گئی ساری پولٹکل پارٹیز کو ایک میز پر بٹھایا جائے جو تین راؤن ٹیبل کانفرنسز ہیں برطانیہ کے اندر وہ اس دور میں انعقاد ان کا ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ علامہ اقبال نے انیس سو تیس میں جب ایک آزاد مسلمان ریاست کا تصور پیش کیا تو وہ محض ایک خیال یا محض ایک نظریہ نہیں تھا بلکہ وہ ریاست کی ان اصولوں پر استوار ہوگی وہاں کا معاشی نظام وہاں کا سیاسی نظام کیا ہوگا معیشت کس طرح سے چلے گی پارلیمنٹیرینز کا کیا کردار ہوگا اجتحاد کون کرے گا علماء کا کیا کردار ہوگا ان ساری چیزوں کی جو تفصیل ہے وہ انہوں نے اپنے ریکنسٹرکشن لیکچرز کے اندر دی جو کہ انہوں نے 1929 میں پیش کی ہے اب جو بات ہے The Reconstruction ان کی جو کتاب ہے The Reconstruction of Religious Thought in Islam تو اس میں بنیادی طور پر علامہ اقبال نے چھے خطبے دیئے تین جو تھے وہ حیدر آباد میں اور مدراس میں اور تین خطبے جو تھے وہ انہوں نے علی گڑھ میں دیئے اور ایک خطبہ جو تھا وہ اس کو بعد میں کتاب میں شامل کر کے پھر کتاب کچھ عرصے بعد شائع کیا گیا تو بنیادی طور پر اس کتاب میں علامہ اقبال نے فلسفہ کلام سائنس مذہب اور تصوف کا آپس میں کیا ریلیشنشپ ہے اور یہ آج کے موجودہ دور میں کس طرح سے یہ چیزیں اپلائے ہوتی ہیں ان چیزوں کی تفصیل بیان کی اور یہ کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس آزاد مسلمان ریاست پر کس طرح سے لاغو ہوں گی تو وہ لکھتے ہیں کہ تشکیل جدید الہیات اسلامیہ یعنی کہ The Reconstruction of Religious Thought in Islam یہ ایک مشکل کتاب ہے کیونکہ اس میں مشرق و مغرب کے ڈیرھ سو سے زائد قدیم و جدید فلسفیوں سائنسدانوں عالموں اور فقیوں کے اقوال و نظریات کے حوالے دیئے گئے ہیں اور اقبال کاری سے توقع رکھتے ہیں کہ خطبات کے متعلق سے پیشتر وہ ان سب شخصیات کے زمانے محول اور افکار سے شناسہ ہوگا ان شخصیات میں بعض تو معروف ہیں اور بعض غیر معروف اس کے علاوہ خطبات کا انداز تحریر نہائی پہچیدہ ہے بساوقات کسی مقام پر ایک بحث میں کئی مسائل کو اٹھایا گیا ہے یا ایک مسئلے پر جاری بحث کو اچانک چھوڑ کر کسی اور مسئلے کا ذکر چھڑ جاتا ہے اور اس پر اظہار خیال کی تکمیل کے بعد پھر چھوڑے ہوئے مسئلے کی طرف رجوع کیا جاتا ہے بعض نظریات کی وضاحت کی خاطر نئی اصلاحات استعمال کی گئی ہیں اور ان میں الفاظ کی ترتیب مطالب کے فہم و تفہیم کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں کئی مقامات پر انگریزی زبان میں استدلال ناقابل فہم ہے اور اس کے بار بار تاقب کرنے سے بھی معنی صاف نہیں ہوتے تو یہ تو اگر ڈاکٹر جعوید اقبال جیسی ہستی اور شخصیت یہ بات کہہ رہی ہے کہ ان لیکچرز کو سمجھنا ایک مشکل ہے تو یقینی طور پر یہ بات درست ہے لیکن پھر بھی ضرورت اس عمل کی ہے کہ ان پہ بات اور سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے اور بلکہ ڈاکٹر جعوید اقبال کی ایک کتاب ہے خطبات اقبال کے نام سے خطبات اقبال تصصیل و تفہیم اور انہوں نے اپنے ایک انٹریوی میں بتایا کہ جب انہوں نے یہ کتاب شائع کی تو انہوں نے ملک مختلف علماء کو اور مختلف لوگوں کو یہ کتاب بھیجی اور کہا کہ آپ اس پہ اپنی رائے دیں تاکہ ہم اس بحث کو مزید آگے بڑھا سکیں کہ علامہ کا تصور کیا تھا اس آزاد ریاست کے لیے یا پاکستان کے لیے تو وہ کہتے کہ مجھے شاید ایک بھی شخص کے جانب سے مصبت ریسپونس نہیں مل سکا کیونکہ آدھے سے شاید زیادہ لوگوں کو وہ چیزیں سمجھ ہی نہیں آسکیں جب علامہ اقبال الاباد کے اندر مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے انہوں نے خطبہ کیا اور وہاں پہ انہوں نے ایک آزاد مسلمان ریاست کا تصور پیش کیا اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ برے صغیر کے شمال مغرب میں ایک آزاد ریاست بن سکتی ہے جو چاہے تو انگریز ڈومینین کے اندر ہو یا اس سے باہر ہو لیکن ایک آزاد ریاست کی انہوں نے جو ایک خوشخبری ہے وہ انہوں نے ضرور پیش کی اور اسی وجہ سے علامہ اقبال کو جب ہم مصور پاکستان اور مفقر پاکستان کے ناموں سے اور القاب سے یاد کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ ایک مبشر پاکستان یعنی کہ پاکستان کے بارے میں خوشخبری سنانے کا جو سہرہ ہے وہ بھی علامہ اقبال کے اوپر ہے ایک لفظ جو اپنے خطبہ الاباد میں انہوں نے استعمال کیا وہ تھا عرب امپیریالزم کا عرب کیونکہ پہلے بتایا کہ علامہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے ڈاؤن فال کی زوال کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ہے ملوکیت اور خاص طور پر انہوں نے تنقید کا نشانہ بنائے عرب امپیریالزم جس میں بنو امیہ ہیں بنو عباس اور فاطمیز وغیرہ کا جو دور ہے تقریباً ساڑھے چار سو پانچ سو سالوں کا جو دور ہے وہ کہتے تھے کہ اس سے مسلمانوں کو سیاسی طور پر بہت زیادہ نقصان پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایک ازاد ریاست بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ عرب امپیریالزم کے دور میں عرب ملوکیت کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو بدنما دھبے لگ گئے تھے ان کو کسی طور پر دھویا جا سکے یہ ایک بات جو ہے وہ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ علامہ کی جو سوچ تھی نئی ریاست کے حوالے سے وہ کن اصولوں پر اس کو استوار ہونا چاہیے تھا لیکن وہ ہوئی یا نہیں ہوئی یہ بالکل ایک الگ ڈیبیٹ ہے اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز تین راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہیں جس میں مختلف سیاستدان ہندوستان سے شامل ہوتے ہیں برطانیہ کے اندر کٹھے ہوتے ہیں بات چیت کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی خاطرخواہ نتیجہ سامنے نہیں آتا علامہ اقبال کو مدعو کیا گیا دوسری کانفرنس میں اور تیسری کانفرنس میں اگر اس کو علامہ اقبال اس طرح سے تو وہاں پہ کوئی اپنا امپیکٹ نہیں وہاں پہ چھوڑ سکے لیکن انہوں نے دو تین کام اس دور میں ضرور نظر آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ قائد اعظم 1929 میں ہندوستان سے اپنا بوریہ بسترہ گول کر کے وہ برطانیہ چلے گئے تھے وہاں پہ انہوں نے اپنی لاو پریکٹس کرنا شروع کیا تو علامہ اقبال ان شخصیات میں سے ایک ہیں یا شاید واحد شخصیت ہیں جنہوں نے قائد اعظم کو قائل کیا کہ آپ ہندوستان واپس آئیں اور وہاں کے لوگوں کو دوبارہ سے لیٹ کریں یہ کام جو تھا یہ قائد علامہ اقبال نے اپنی تیسری گول میں اس کانفرنس پہ کیا اسی طرح ان کی اٹلی میں مسلونی سے ملاقات ہوئی پھر وہ جرمنی جانا چاہتے تھے کیونکہ جرمنی کا جو امپیکٹ ہے علامہ کی شخصیت پہ اور خاص طور پر ان کی شائری کے اوپر وہ ایک بہت زیادہ ہے کیونکہ جرمنی کا جو ایک مشہور فلسفی تھا گویٹے اس سے وہ بہت زیادہ متاثر تھے اسی طرح اس کی جو ڈانٹے کی ڈیوائن کومیڈی ہے وہ بھی کیونکہ جرمن تھا تو اس کا ایک جو ایسٹرن ورزن ہے وہ بھی علامہ اقبال نے پیام مشرق کی کتاب کی صورت میں لکھا علامہ اقبال جرمنز اور خاص طور پر اس کلچر سے اور اس تہذیب سے پھر اسی طرح کتبہ میں جاتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ کئی سو سالوں کے بعد علامہ اقبال شاید وہ پہلی شخصیت تھے جو وہ وہاں پہ گئے انہوں نے ازان دی وہاں پہ نماز ادا کی اور پھر واپسی پر ان کو جامیت الازر یعنی کہ مصر کے اندر انوائٹ کیا گیا پھر وہ وہاں سے جرسلم گئے وہاں پہ ایک اسلامی کانفرنس ہو رہی تھی جہاں پہ اقبال انوائٹڈ تھے سو اس لحاظ سے ایک فکری اور ایک تنکر کے طور پر علامہ اقبال کے لیے یہ سارے جو جو وقت تھا اور یہ جو سارے مواقع تھے یہ بہت زیادہ یہ بہت زیادہ اہم تھے اس کے بعد اگر بات کی جائے علامہ اقبال کی کادیانیوں کے خلاف مخالفت کی تو وہ بھی اس دور میں ہمیں کھل کر سامنے آتی ہو نظر آتی ہے کیونکہ جتنا میں سمجھ پائے ہوں کہ ختم نبوت کا جو کانسپٹ جس طرح سے علامہ نے اس کو پرسیب کیا ہے وہ یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن مجید لوگوں پر اس وقت نازل ہوا ہے جب انسان اپنی اقل کی مچورٹی پر پہنچ چکا ہوا ہے اور اب اس کو کسی مزید سہاروں کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ اس کو کسی نبی یا پیغمبر یا کسی مجدد کی ضرورت نہیں ہے جو کہ اس کو آکے ان چیزوں کی انٹرپیٹیشن دے سکے یا چیزیں یہ سمجھا سکیں یعنی بلوغیت کے بلوغت کے اس لیول تک پہنچ چکا ہوا ہے تو اس برتے پہ یا اس بنیاد پہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب اگر کوئی نبی کا دعویٰ کرے گا تو وہ ایک سرسر ایک غلط بات ہے اور علامہ نے جس طرح میں نے کہا کہ اپنے خطوط میں اخباری بیانات میں اور خاص طور پر اپنی شائری کے اندر بھی ان لوگوں کو اور اس چیز کو خاصہ انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا اور یہ دور جو ہے یہ ان کی وفات اکیس اپریل انیس سو اٹھتیس تک یہ چلتا ہے لیکن یہاں پہ میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی بات علامہ اقبال کی نجی زندگی علامہ اقبال کے کچھ گھریلو محول پہ کی جا سکے کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب یہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہم جیسے کم ظرف اور کم اکر لوگ جو ہیں وہ علامہ سے کچھ بہتر طور پر کوریلیٹ کرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں تو ایک دو چیز جو تھی وہ ایک علامہ اقبال بہت ہی تساہل پسند قسم کے انسان تھے وقت کی پبندی ان کے لیے بہت مشکل تھی کسی تقریب پر تیار ہو کے وقت پر پہنچنا ان کے لیے نہایت مشکل تھا اور ان کا جو سب سے اچھا مشکلہ تھا وہ یہ تھا کہ اپنی چارپائی پہ یا اپنی کرسی پر براجمان ہو جانا دوسرہ پہنا ہوا ہے اور ہکا پکڑا ہوا ہے اور دوستوں کی محفل لگی ہوئی ہے اور گپ شب چل رہی ہے یا اشار کی آمد ہو رہی ہے تو پھر اشار سنائے جا رہے ہیں تو یہ ان کے لیے سب سے زیادہ سورڈ آف کیا کہنا چاہے انٹرٹینمنٹ کی بات تھی شاید اسی طرح پھر یہ یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کو کبوتر پالنے کا بہت شوق تھا تو علامہ اقبال جب لاہور آئے اور لاہور میں آکے انہوں نے چکے بعد دیگرے کافی گھر بغیرہ تبدیل کیے تو جب بھی گھر تبدیل ہوتا تھا تو علامہ کے ساتھ ان کے کبوتر اور کبوتروں کی کابوک جو تھی وہ بھی دوسرے گھر میں منتقل کی جاتی تھی لیکن آخری اوپر میں جا کے انہوں نے کبوتروں کا شوق چھوڑ دیا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں شوق ان کے بیٹے ڈاکٹر جعوید اقبال میں نہ آجائے اور میری طرح سے وہ اس بگاڑ کا شکار نہ ہو جائے اسی طرح دیکھا جائے تو علامہ اقبال کو موسیقی کا بہت شوق تھا ان کو سازوں کا سوز کا ترنم کا اور کیا کہنے چاہے کہ سم کا بہت زیادہ ان کو پتا تھا اور شروع میں جب وہ لاہور گئے اور خاص طور پر جب وہ یورپ سے واپس آئے تو وہ اپنے اشار جو تھے انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں تحت اللوز پڑھا کرتے تھے لیکن جب انہوں نے ترنم میں اپنے اشار سنانا شروع کیے تو اس کے بعد جب بھی وہ تحت اللوز پڑھتے تو لوگوں نے کہنا نہیں نہیں آپ تو ترنم میں ہمیں سنائیں گے تو آپ کس سنیں گے تو علامہ اقبال کو اپنی آواز پہ بہت حد تک عبور آسل تھا اپنی جو آواز کی بات ہے وہ آواز جو تھی وہ آخری تقریباً چار پانچ سالوں میں جا کے بالکل بیٹھ کے تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عید کی نماز پڑھ کے گھر واپس آئے اور وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ علامہ کو سوئیوں کے اوپر دہی ڈال کر کھانے کا شوق تھا تو غالباً سرد موسم تھا اور جب انہوں نے گرم سوئیوں کے اوپر تھنڈا دہی ڈال کے کھایا ہوگا تو اس کی وجہ سے ان کے گلے کی آواز جو تھی وہ بالکل بیٹھ کے اور آخری تقریباً چار پانچ سالوں تک انہوں نے اس کا علاج کروانے کی بہت کوشش کی لیکن اس کا علاج نہیں ہو سکا اور جس کی وجہ سے ان کو بہت دفعہ بھپال جانا پڑتا تھا بہت دفعہ ٹرابلنگ کرنی پڑتی تھی ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ اس کا علاج جو ہے وہ آسٹریہ میں ہو سکتا ہے لیکن علامہ کہتے تھے کہ اب اس آخری عمر میں آکے میں اپنے ذات کے اوپر اتنے وسائل خرچ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے بچوں پہ جو بھی کچھ میں نے اکٹھا کیا ان کا حق اس چیز پہ زیادہ ہے اس کے علاوہ آخری زمانے میں جا کے جو اقبال کی جو بیماری تھی بیماری جو تھی سو تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ان کا ایک باقی جو کردار تھا جہاں پہ وہ شائری کر رہے ہیں اور مختلف جلسوں میں جا کے تقریر کر رہے ہیں اور خطوط کا جو سلسلہ ہے وہ وہ تواتر کے ساتھ آخری عمر تک ان کا جاریہ ساری تھا اور ایک اور انٹریسٹنگ بات کہ علامہ اقبال کی غالباً جو دہنی آنکھ تھی وہ شروع سے بچمن سے ہی وہ مکمل طور پر کام نہیں کرتی تھی سو ایسنگ فر آل دا پریکٹیکل ریزنز علامہ نے تقریباً ایک آنکھ کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزاری اور اس میں دوسری آنکھ میں بھی آخری عمر میں جا کے موتی آتنا شروع ہو گیا تھا تو بینائی کی وجہ سے اور آنکھ کی بینائی کی وجہ سے بھی ان کو بعض وقت بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو یہ کچھ باتیں تھی ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے خیر جب آپ اس کتاب کے آخر میں جاتے ہیں تو انہوں نے چاوید اقبال نے ان چیزوں کو خیر بہت تفصیل سے بیان کیا ہے اور ایسی باتیں جو کہ یقینا پڑھنے سے تعلق کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ ہم جیسے لوگ ان چیزوں سے بہت حد تک ریلیٹ بھی کر پاتے ہیں تو یہاں پہ اس کتاب کا جو جو کھورنکوٹ ایک ریویو ہے وہ ختم ہوتا ہے تین ادوار ڈسکس کیے تشکیلی دور وسطی دور اور اختتامی دور ان چیزوں کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی جنہوں نے علامہ کی شخصیت اور ان کی زندگی پہ کسی نہ کسی طرح سے امپیکٹ کیا لیکن جب آپ کتاب پڑھیں گے تو ان چیزوں کی مزید تفصیل اور مزید خوج لگانے کا آپ کو موقع مل سکتا ہے اب اگر چلیں کچھ ایسے سوالات کے اوپر جو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں آئے کیونکہ میں نے شروع میں کہا دو سے ڈھائی دفعہ یہ کتاب پڑھنی پڑی ایک مشکل کتاب ہے ایک بور کتاب ہے to an extent but it's still worth a read ایک چیز جس پہ انہوں نے کافی تفصیلی بیعث کیا ڈاکٹر جووید اقبال نے وہ یہ کہ پاکستان کا بننا جو تھا وہ ایک اجتہادی سوچ کا نتیجہ ہے تو جب سوچ اجتہادی ہے تو وہاں پہ جو اقتماد ہو رہے ہیں جو پولیسیز بنائی جا رہی ہیں جو law making کی جا رہی ہے وہ اجتہادی نویت کی ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے اور اس کی وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ کیوں پاکستان اجتہادی سوچ کا نتیجہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ nation state کا جو concept ہے it is purely a western concept یعنی کہ وہ treaty of west filia تھی 16-17 century کی وہاں سے یہ concept نکلا ہے اور اب یہاں تک ہمارے تک پہنچتا ہے تو ایک علامہ اقبال نے ایک western concept کو لے کے اس پہ ایک Islamic spin یا ایک religious twist اس کے اندر ڈال کے ایک نیا آئیڈیا پیش کیا 1930 کے اندر جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اجتہادی سوچ کا ایک فکری سوچ کا نتیجہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دنیا کے حالات اس وقت دیکھے جائیں خاص طور پر یورپ کے اور مسلمان دنیا کے بھی کہ جہاں پہ نیشنلزم کی وبا جو تھی وہ اپنے جرمنز یہ کہتے تھے کہ ہم ہم ایک بہتر ریس ہیں اسی طرح فرنچ نیشنلزم اٹالین نیشنلزم اسی طرح انگلش نیشنلزم یہ ساری جو ساری چیزیں تھیں یہ ہمیں نکلتی سامنے نظر آئیں اور اسی طرح اگر مسلمان دنیا کی بات کی جائے میڈل ایس کو دیکھا جائے سو ایک طرف ایرب نیشنلزم جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ترکوں نے جو اپنی جنگی ازادی لڑی بیسٹ آن ترکیش نیشنلزم تو ہر کوئی اپنے اپنے نیشنلزم کی بنیاد پر جنگ لڑا تھا اور وہ سارے جو نیشنلزم تھا بیسٹ آن دی لائنگویج اور ایفنیسٹی اور ریس یا کسی بھی طرح کا کوئی ہسٹوریکل لنک اگر ان کے لوگوں کا آپس میں بنتا ہے لیکن علامہ اقبال نے ان سارے تصورات کو پیچھے چھوڑا اور انہوں نے ایک نیا کانسپ پیش کیا that was مسلم نیشن سٹیٹ اور بہت سے جو علماء تھے میرا خیال ہے کہ خاص طور پر دیوبند کے جو علماء تھے ان کا علامہ سے یہی اختلاف تھا مولانا مدنی کا کہ وہ کہتے تھے کہ پہلے سٹیٹ ہوتی ہے اس کے بعد نیشن بنتی ہے لیکن علامہ اقبال نے کہا نہیں پہلے نیشن ہے اور نیشن کو ایک سٹیٹ ملنے کی اور اس کے لیے جدو جہد کرنے کی ضرورت ہے تو کلیرلی یہ دیکھا جا سکتے کہ یہ ایک اجتہادی سوچ کا نتیجہ ہے تو جہاں تک اجتہادی اقتماد اٹھانے کا سوال ہے مثال کے طور پر ایک دو اگر میں سامنے رکھوں کہ نائنٹین فیفٹیز کے اندر جب پہلی دفعہ لینگویج روائٹس شروع ہوئے اور زبان کا مسئلہ شروع ہوا تو اس وقت یہ ایک تجویز پیش کی گئی کہ بجائے کہ اب اردو کو پاکستان کی نیشنل لینگویج ڈیکلیئر کریں آپ عربی زبان کو پاکستان کی نیشنل لینگویج ڈیکلیئر کر سکتے ہیں تاکہ جو ساری سارے لوگ ہیں چاہے اس میں اس پاکستان کے لوگ ہیں اس میں پنجاب سندھ جتنے بھی صوبوں کے لوگ ہیں ان کے لیے وہ ایک 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 اپرچنیٹی ہوگی لیکن کیونکہ ہماری کبھی بھی سیاسی لیڈرشپ کی یا ہماری ملیٹری اور بیروکرسی کا جو ہمیشہ سے ایک گٹھ جوڑا خاص طور پر شروع کے سالوں میں وہاں پہ ایک اجتہادی سوچ کی کمی تھی اس وجہ سے اس طرح کے اقدمات ہمیں کبھی بھی پاکستان میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے سو مچ سو کہ اگر آپ بات کریں کہ ڈیموکرسی کی فارم جو ہے یا ڈیموکرسی کو تھوڑا سا ٹویک کرنے تاکہ وہ ہمارے لیے کام کر سکے کیونکہ پچھلے دس پندھرہ سالوں میں جمہوریت کی جو شکل پاکستان میں نکل کے سامنے آئی ہے بہت اللہ ہے کہ نوبری اس رایے ایکسپت ایک آرگومنٹ کیونکہ ہم تقلید کے ساتھ اور اپنے ماضی کے ساتھ اور پہلے کی چیزوں کے ساتھ اتنے سٹرونگلی جڑے ہوئے ہیں اور نتنی ہیں کہ ہم وہ ایک نئی اور جدد پسندی اور انویشن جو اپنے سسٹمز کے اندر وہ نہیں لے کے آ سکتے which is sort of against the very idea of پاکستان یہ ایک چیز ہے جس پہ میرا خیال ہے کہ ہم تمام لوگوں کو تمام لیولز کے اوپر بزید سوچ بچار کی ضرورت ہے اسی طرح ایک اور سوال کہ جب بھی بات کی جاتی ہے پاکستان کے نظریات کی یا پاکستان کی اسلامی اساس کی so the question is why do we only go back to قائد اعظم why don't we go to علامہ اقبال کیونکہ میں نے پہلے جس طرح نہ بتایا کہ علامہ اقبال کا جو ہندو مسلمان اتحاد کے بارے میں جو سوچ تھی وہ انیس سو نو میں وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہوئے تھے کہ ان دو قوموں کا آپس میں چلنا ممکن نہیں ہے اور قائد اعظم میں وہ سوچ جو ہے وہ ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے تقریباً تیس سالوں کے بعد جا کے یعنی کہ بیس تیس سالوں کے بعد جا کے نائنٹین تھرٹی نائن فورٹی میں جب انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے ڈے آف ڈیلیورنس کا اعلان کیا اور انہوں نے پھر جو پاکستان کی جو قرارداد ہے اور جو تحریک پاکستان کا آغاز ہے وہ کم و بیش اس کے بعد ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ قائد اعظم محمد علی جنا رحمت اللہ علی ان کی تمام لیکن جو نظریہ تھا اور جو سوچ تھی اور وہ ساری جو چیزیں تھی وہ علامہ اقبال کی طرف سے آئی تھی تو بجائے کہ ہم قائد اعظم کی ایک گیارہ اگست کی تقریب نکال کے اس کو کچھ ردو بدل کر کے اس کو ٹویک کر کے اپنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ قائد اعظم جو تھے وہ اس طرح کی ریاست چاہتے تھے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں علامہ اقبال کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کی ریاست چاہتے تھے اور خاص طور پر ان کے جو ریکنسٹرکشن لیکچرز ہیں نائنٹین ٹوئنٹی نائن کے ان کا ایک کردار ہے ایک بہت قلیدی کردار ہے اس پوری بحث میں اس کے دعویٰ اگلی ایک سوال یہ اگلی ایک اوبزرویشن کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہ بدقسمتی سے یہ ایک ایک ٹرنڈ ہے رجحان ہے کہ جس شخص کے اوپر مغرب کی مہور ہوتی ہے ہم اس کو ساراں کو پہ بٹھاتے ہیں اور اس کو اپنے دلوں میں بہت جگہ دیتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال کو مکمل طور پہ مغرب کی بیکنگ تھی اس کے باوجود ہم علامہ اقبال کا احترام اور ان کی عزت اور ان کی سوچ فکر اور فلسفہ جو ہے اس کو کیوں نہیں اپنا سکے پہلا میں نے بتایا کہ ان کو نائنٹین ٹونٹیز میں برطانوی حکومت کی طرف سے سر کا خطاب دیا گیا پھر جب وہ یورپ گئے وہاں پہ ان کی مسلونی سے ملاقات ہوئی جو اٹلی کا ڈکٹیٹر تھا اور مسلونی چاہتے تھا کہ علامہ اقبال اس کے مشریر کی حیثیت سے وہاں پہ رہیں اور وہاں پہ کام کریں لیکن خیر انہوں نے معذرت کی ان سے انہوں نے کہا کہ میری طبیعت اس طرح سے ٹھیک نہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں واپس جاؤں لیکن پوائنٹ بینگ اگر مسلونی جیسے انسان علامہ کے جو ٹیلنٹ ہے اور ان کی جو سوچ ہے اس کو سیکنڈ کر رہا ہے تو یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ ان میں ضرور ہے اسی طرح ان کو سپین جانے کا موقع ملا جرمنی جرمنز کے ساتھ اور جرمنی کے ساتھ ان کا ایک رشتہ تھا ان کو جامعہ تلعظر میں انوائٹ کیا گیا جرمنز جانے کا موقع ملا جہاں پہ اسلامی کانفرنس چل رہی تھی اور خاص طور پہ ان کے افغانستان میں اور ایران میں ایران کے جو بادشاہ تھے اور وہاں کے جو حکمران تھے اس وقت کے ان کے ساتھ بہت گہرے مراسن تھے اور خاص طور پہ افغانستان کے اوپر ایک پورا چپٹر ہے جو انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے سو دہ پوائنٹ ہے کہ علامہ اقبال اس کے باوجود ہم علامہ اقبال کو اس طرح کی پذیرائی اور اس طرح کی عزت ہمارے ہاں کیوں نہیں کر سکے اس پہ شاید مزید سوچا جا سکتا ہے پھر یہ ایک سوال بارہ دفعہ کیا جاتا ہے اور انہوں نے کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا کہ علامہ کے نزدیک مسلمانوں کے زوال کی کیا وجوہات تھیں اور جیسا میں نے بتایا کہ پہلی جو تھی وہ امپیریالزم اور پھر دوسری ایک تقلید اور پھر پیری مریدی نظام ایک خانکہی سوچ خانکہی مزاج جو تھا یعنی کہ بے عملی کی زندگی اور جد و جہد سے خالی زندگی اور اسی وجہ سے علامہ کے جو پورا خودی کا کانسپٹ ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے ان کے ہاں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر انسان اٹھے ہر مسلمان اٹھے اور وہ اپنی خودی کو پہچانے اپنے آپ کو پہچانے کیونکہ اس کے اندر ایک پورا جہان ہے جو اندر سمایا ہوئے جس کو کھوج لگانے کی ضرورت ہے اور کئی بے شمار ان کی اشار ہے جو کہ اس کانسپٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اسی طرح کہ انہوں نے نوجوانوں کو شاہین سے تشبیح دی تو شاہین بھی وہ ہے کہ جو ایک تو خلوت پسند ہے یعنی کہ الہدہ رہتا ہے کبھی مردار نہیں کھاتا اپنا شکار جو ہے وہ میشہ خود مار کے کھاتا ہے اسی طرح بلند پرواز ہے بلند نگاہ ہے تو یہ ساری کوالٹیز جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ نوجوانوں میں یہ کسی طرح سے پینیٹریٹ کر سکیں اور اسی وجہ سے وہ بار بار عمل کا اور جدوجہد کا جو پیغام ہے اجتیاد کا جو پیغام ہے انویشن اور جدت پسندی اور کریٹیویٹی یہ ان کے ہاں کوٹ کوٹ کر علامہ کی فلسفے میں اور شاعری میں نظر آتی ہے یہاں تک کہ ان کی جو فارسی کی کتاب ہے جاوید نامہ یا جاوید نامہ اس میں ایک نظم ہے جہاں پہ ایک سین چل رہا ہے کہ علامہ اقبال اللہ تعالیٰ کے موں سے ایک بات کہلواتے ہیں اور یہ بھی دیکھیں کہ علامہ اقبال کا کمال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیسی کیسی باتیں نکلوال لیتے ہیں جیسے انہوں نے شکوہ میں کیا تو اسی طرح وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے موں سے کہلواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے جمال سے اپنے اندر جدت پسندی اور اپنے اندر ایک نئی سوچ پیدا نہ کر سکو تو تم تو مسلمان ہی نہیں ہوں اس حد وقت وہ ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہوئے نظر آتے تھے اور جہاں تک بات رہ گی ملوکیت کو اگر وہ انہوں نے اپوز کیا تو اس کا آلٹرنیٹیو انہوں نے کیا پیش کیا سو ساری بحث کو دیکھنے کے بعد جتنی مجھے سمجھ آ سکیے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال was in favor of democracy گو کیوں کی شائری میں کہیں نہ کہیں انہوں نے جمہوریت کے خلاف بات کی مادہ جمہوریت western democracy کے خلاف لیکن نصر میں اس پر ڈاکٹر جعوید اقبال انہوں نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی اور وہ کہتے تھے کہ یہی ایک نظام ہے جس کے تحت آگے چلا جا سکتا ہے ایک اور بات جو کہ شاید انہوں نے کبھی کی کہ confederation کی جس طرح ایک دور میں مصر اور شام جو تھے وہ ان دونوں کے confederation تھی سو می بھی وہ مجھے تھے کہ اگر مسلمان ریاستے جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پر اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں سو دے کود پرابلی opt out for the confederation لیکن at the very minimum جمہوریت ہی جمہوریت ہی وہ نظام ہے جس کی انہوں نے بات کی اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ تقلید سے ہٹ کے انہوں نے اجتہاد کی بات کی اور اجتہاد یہی ہے کہ ایک نئی سوچ کہ اسلام کے laws کی انٹرپیٹیشن جو آج کے دور کے مطابق کی جا سکے اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جب نئی مملکت بنے گی نئی ریاست بنے گی تو وہاں کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو وہ ذمہ داری سونپتے ہیں کہ وہ اجتہاد کریں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ عرصے کے لیے یا کچھ چیزوں کے لیے ان کو علماء کی ضرورت محسوس ہو تو علماء کا ایک وفت پارلیمنٹیرینز کے ساتھ نتھی کیا جا سکتا ہے لیکن علماء کو وہ ووٹنگ پاول جو ہے وہ نہیں دیتے that solely resides with the پارلیمنٹیرینز سو آج کے پارلیمنٹیرینز اور اقبال جس طرح سے perceive کرتے ہیں پارلیمنٹیرینز کو اس میں بھی خاصا gap آ چکا ہوا ہے پھر اس کے بعد کہ علماء اقبال کیا محض شاعر تھے تو جواب ہے نہیں کیونکہ یہ سارے جو ایک پلندہ انہوں نے لکھا ہے اس کتاب کی صورت میں جو پیش کیا ہے اس میں انہوں نے علماء اقبال کو ایک شاعر کی حیثیت سے بلکل نہیں ایکسپلور کیا بلکہ اقبال جو ایک تنکر ہے فلوسفر ہے جو جس نے ایک ویجنری ہے جو حکیم علمت ہے اس سائیڈ کو انہوں نے اس کتاب میں ایکسپلور کیا ہے اور کیونکہ مسئلہ یہ کیونکہ شاعر جب ہم کہتے ہیں تو شاعری میں بھی ہم ان کا ایک سبسٹ ہے اردو شاعری جس کے ذریعے سے ہم اقبال سے واقف ہیں اور اقبال کے یہ اپنا خود بیان ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اب فارسی شاعری کرنے کے بعد میری طبیعت جہاں وہ اردو شاعری کی طرف مائل ہی نہیں ہوتی یعنی کہ وہ اردو شاعری کو اتنا ایک حد تک کم تر اور حکیر سمجھتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اب اس میں میں کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس جو میرے ہاں سوچ ہے جو تخیل مجھے عطا ہوا ہے اس کا احاطہ اردو زبان میں ہو ہی نہیں سکتا اس کے لیے مجھے فارسی کی ضرورت ہے اور اسی طرح ان کی جو فارسی کی کتابیں ہیں جس میں اسرار خودی رموز بے خودی پیام مشرق جعوید نامہ زبور عجم اس کے علاوہ ایک دو کتابیں اور ہیں اور یہ سارا کلام جو ہے یہ فارسی کا ہے جبکہ اردو میں صرف اور صرف بانگے درہ اور بال جبریل اسی طرح ضرب کلیم اور ارمغان حجاز کی ایک چھوٹی سی وہ کتاب ہے کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے ایک خاص ڈبے میں بند کیا ہوئے علامہ اقبال کو ایک شائری کے خانے میں اور خاص طرح اردو شائری کے خانے میں تو ایک یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ہے جس کا عنوان ہے کہ علامہ اقبال کا خط انور مقصود کے نام تو اس میں علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے تو انہوں نے مجھے کہا علامہ اب تم تم شائر مشرق ہو کہتے ہیں میں چھپ رہا وہ چلے گئے اس کے کچھ عرصے بعد وہ پھر آئے تو انہوں نے کہا علامہ اب تم ایک ملک شائر ہو تو کہتے ہیں میں پھر چھپ رہا کہتے ہیں لیکن تم نے 1971 میں کیا کیا مجھے صرف مغربی پاکستان کا شائر بنا دیا تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں مجھے خدشہ یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان ٹیلی ویژن سے یہ اناؤنسمنٹ ہوگا کہ اب فریدہ خانم کی آواز میں اقبال سیال کوٹی کا کلام سنی ہے تو سو دا پوائنٹ اس کے اقبال جو تھے وہ شائر نہیں ہے شائر سے بہت بڑھ کی کچھ ہے آخری سوال اور بہت معذرت کیونکہ ویڈیو کی بہت لمبی ہو چکی ہوئی ہے آخری سوال میں یہ رکھوں گا کہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ علامہ اقبال آج کے دور میں کتنے ریلیونٹ ہیں کیونکہ علامہ کے جو نظریات ہیں ان کے جو افکار ہیں اگر ان کو پڑھ کے دیکھا جائے تو آج کے دور میں تو وہ اپلائے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے کیونکہ وہ اتنے آئیڈیلسٹک سے لگتے ہیں تو آج کے دور میں اقبال کتنے ریلیونٹ ہیں یا ان کو کس حد تک ریلیونٹ بنایا جا سکتا ہے میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ آنے والے بہت سال یا آنے والے چند دہائیاں کہا جا سکتا ہے کہ اس میں اقبال کا جو پیغام ہے ان کی سوچ کو امپلیمنٹ ہم شاید نہیں کر سکتے لیکن ضرورت اس عمل کی ہے کہ علامہ اقبال کو اکڈیمکلی زندہ رکھا جائے چاہے وہ میڈیا کے ذریعے ہے ریڈیو کے ذریعے ہے ان ڈیجیٹل پلاتفارمز کے ذریعے ہے کم از کم علامہ اقبال اکڈیمک لیول پہ رکھا جائے اس پہ بحث و تقرار کی جائے اس پہ لوگوں کے آرگومنٹس لے کی آئے جائیں تاکہ ایک محول بنایا جا سکے کہ جب ہمیں موقع ملے کہ علامہ کو ایک قومی سطح پہ اور ایک اپنی سیاسی سطح پہ اس کو ان کو امپلیمنٹ کیا جا سکے لیکن وہی بات کہ انفورچنیٹلی ہم اکڈیمکلی بھی علامہ کو بھولتے چلے جا رہے ہیں ایک زمانے میں اگر لپے آتی پڑھی جاتی تھی تو آج کل اس کا بھی بہت زیادہ رجحان نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو سوچنے کی اور جن کو سمجھنے کی ضرورت شاید ہمیں ہے جنب آج کی اس ویڈیو میں میں نے کوشش کی زندہ روز کا ایک ریویو کرنے کی ریویو سے زیادہ اس کے کانٹنٹ پہ بات کرنے کی تاکہ علامہ اقبال کی شخصیت ان کی سوچ اور فکر کو زیادہ سے زیادہ ہائیلیٹ کیا جاسکے کچھ اپنے سوالات اور کچھ اپنی آپزرویشنز پیش کی بہت سے اور سوالات ہیں کہ اقبال کے نزدیک شاہین کی کیا خصوصیات ہیں ایک اور جو بات کی جاتی ہے کہ علامہ اقبال کے عمل میں اور ان کے کال میں بہت زیادہ فرق تھا کیونکہ جو کال ہے ان کا وہ وہ ایک بہتی بلند تخیل کال ہے لیکن ان کی عملی زندگی جو تھی وہ شاید اس کے تابع نہیں تھی تو اس پہ بعض اوقات تنقید کی جاتی ہے تو اس کے علاوہ اور بہت سے بے شبار سوالات ہیں میرے ذہن میں اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس ویڈیو کے کامنٹ میں کچھ سوالات اور بتا سکیں کیونکہ میری کوشش ہے کہ کسی اقبال شناس کا انٹرویو کیا جائے اور یہ تمام سوالات ان کے سامنے رکھے جائے تاکہ علامہ اقبال کی سوچ ان کے فکر شخصیت فلسفہ کو مزید آگے بڑھایا جا سکے اور اس پہ اٹلیسٹ اٹلیسٹ اس پہ بات ضرور کی جا سکے اور آخر میں چلتے چلتے علامہ اقبال کا ایک شیر صرف اس بات کی ایک تنبیہ کے لیے ریمائنڈر کے لیے کہ اگر ہم نے ان چیزوں پہ غور و خوص نہ کیا فکر نہ کی تو معاملات جو ہیں وہ ہماری سوچ کے برقس بھی ثابت ہو سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں پہنچ گیا